کچھ لوگ رات میں پانی ضرور پیتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رات میں اٹھ اٹھ کر بار بار پانی پیتے ہیں یا اس کے بعد وہ سونے سے پہلے خوب سارا پانی پیتے ہیں کچھ لوگ صبح اٹھ کر نہار مو پانی پیتے ہیں تو اس بارے میں حدیث کیا کہتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے پانی پینا رات میں ٹھیک ہے بہتر ہے یا غلط ہے یہ اس پوری مسئلے کو آپ سمجھ لیجئے دیکھئے پانی پینے کے کچھ آداب اور کچھ طریقے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھ لائے ہیں اور اگر پانی ہم کسی اور طریقے سے کسی اور سسٹم سے پی رہے ہیں جو سنت کے خلاف ہو رہے ہیں تو پھر وہی پانی ہمارے لیے باعث زحمت بن جائے گا وہ پانی ہمارے لیے باعث رحمت نہیں رہے گا حالانکہ پانی ہمارے لیے باعث رحمت ہے لیکن اگر ہم خلاف سنت طرح سے پانی پیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے باعث زحمت بن جائے گا زحمت کا شکار ہم ہو سکتے ہیں تو وہ کون سے طریقے ہیں تو کچھ سنتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھ لائی ہیں بتلائی ہیں کچھ طریقے ہم کو بتلائی ہیں کیسے پینا ہے کب پینا ہے کس کنڈیشن میں پینا ہے کس طرح سے پینا ہے ان تمام چیزوں کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہم یہ سوچ کر چھوڑتے ہیں کہ یار چلو پانی تو پینا ہے چلو ہٹاؤ ان سب چیزوں کا کیا مطلب ہے میرے بھائی بہت بڑا مطلب ہے اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے والے بن گئے تو تمام بڑی بڑی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ کام کیا ہے اور بتلایا ہے جس میں فائدہ ہے دکٹری اعتبار سے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے تو اس لئے ہم بڑی بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں صرف پانی پینے کا انداز بدلنے سے لیکن ہمارے ان چیزوں پر غور ہی نہیں ہوتا ہے ہم یہ کہہ کے چھول دیتے ہیں سنت ہی تو ہے کوئی فرض تھوڑی ہے آپ سوچو نا کہ اگر پچاس لاکھ کی ستر لاکھ کی مرسیڈیز کھڑی ہے کار ساٹھ لاکھ کی فورچونر ہے اب اس میں ایک روپے کی ٹائر میں ہوا نہ ہو تو گاری آگے پلدائے گی تو بھائی آپ کی ایک کروڑ کی گاری کھڑی ہو جائے گی اگر ایک روپے کی ٹائر میں ہوا نہیں ہے تو تو ہمارے دین کی گاری بغیر سنتوں کے کیسے چلے گی ہم نے سنتوں کی ویلیو نہیں سمجھی سنت کو یہ کہہ کے چھول دیتے ہیں سنت ہی تو ہے بھائی سنت ہے ہمارے نبی کا طریقہ ہے اہمیت کتنی بڑی اس کی ہو گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے عاشق کوئی کام کرے تو بڑا پسند آتا ہے دعوے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کہیں لیکن ان کے کام پسند نہیں آتے یا ہم یہ گھے چھول دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے سنت ہے سنت بنا کیوں ہے اس لیے بنا ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے تو نبی پر جانے قربان کرنے کی بات کرتے ہیں نبی کے طریقے سے زندگی بسر کرنا ہم کو دشوار ہو رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو ہر کام میں دیکھیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے سونے جاگنے ہر طریقہ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ اللہ کا حکم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے تو پانی پینے کا جو سنت طریقہ ہے وہ پہلا تو یہ کہ بیٹھ کر پانی پیئیں دوسرا یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیئیں تیسرا یہ ہے کہ پینے کے بعد الحمدللہ پڑھیں چوتھا یہ ہے کہ پانی کو تین سانس میں پیئیں تو یہ جو طریقے ہیں نا ان کو فالو کرنا ہے اب اگر ہمیں اور کس چیز سے بچنا چاہیے انسان بڑی خطرناک دھوپ سے آیا اب وہ ایک دم فرید سے نکال کے تھنڈا پانی پی رہے تو یہ اس کے لئے باعث زحمت بن جائے گا کیونکہ خلاف سنت ہے ایک دم انسان تھنڈ سے اٹھا اور تھنڈا تھنڈا رضائی سے اٹھا بستر سے اٹھا اور ایک دم تھنڈا تھنڈا رات میں پانی پھی لیا تو یہ باعث زحمت بن جائے گا کیوں کیسے بنے گا کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدھی دھوپ اور آدھی سائے میں رہنے سے منع فرمایا یعنی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دھوپ ہے تھوڑی سی سائے ہے آدمی انسان لیڈ گیا بعض عورتیں کرتی ہیں جھت پہ جلی آتی ہیں کہ وہ پیر پیر دھوپ میں ہیں اور باقی آدھا ان کا جو باڈی ہے وہ سائے میں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی دھوپ آدھی سائے میں رہنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ تھنڈا گرم نہ ہو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اگدم تھنڈا پانی گرمی میں اگدم باہر سے آکے پیتے ہیں یا تھنڈے اگدم رضائی سے نکل کے پھر فوراں تھنڈا پانی رات میں اٹھ کر پیتے ہیں تو یہ غلط ہے معتدل ہمیں انداز میں رہنا چاہیے معتدل کر کے پیئیں اگر ہم بہت زیادہ ہمیں تھنڈ لگ رہی ہیں تو یا تھوڑی سی تھنڈ رک جائے جب پانی پیئیں یا تھنڈ کے محول میں تھوڑا سا پانی گرم کر کے پیئیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جب اعتدال سے کام لیں گے تو یہ ہمارے سنت کے مطابق رہے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور طریقوں میں ہمیں بتایا کہ آدھ دوب آدھ سایہ میں نہیں رہنا ہے تو ان تمام باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اعتدال پسندی سے کام لینا ہے معتدل کام کو کرنا ہے تو اس لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز دین کے اندر موجود ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتلایا ہے جو سنت ہے اور ہر وہ کام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے وہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو ان کاموں کو فالو کریں گے نا تو اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ فائدہ ہے اسی کے لیے ہم کو سنت پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ کام کیا ہے جس میں ہمارے لیے فائدہ ہے جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے جس کی زمین کو میں نے اپنا کھید بیچ کر جس کو خریدا اور ایک منزل تک بنانے کا فیلال ارادہ ہے انشاءاللہ بنا لوں گا لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا عجر آپ کو ستر گناہ آخرت میں دس گناہ دنیا میں اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا